تمام خلق جو آئے رضا مولا ہے اور اللہ عزیز طالب رضا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی میں نے کل تشریح کی تھی یہ کہ ساری کائنات اللہ کی رضا چاہتی ہے میرا اللہ میرے نبی کی رضا چاہتا ہے عقیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراد ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصہ تک اور وہاں سے ساتوں آسمان کرسی و عرش تک بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں معا جسم تشریح لے گئے اور قربے خاص حاصل ہوا ایسا قربے خاص حاصل ہوا بشر و مرد کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہوا اور جمالِ الٰہی وجش میں سر دیکھا اور کلامِ الٰہی بنا واسطہ سنا اور تمام ملکون السماوات والارض کو بتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جمعہ راج عطا کی یہ بھی میرے نبی کے ساتھ خاص ہے اللہ نے صرف اپنے نبی کو ارش پہ بلا کے اپنا دیدار کلایا جسم کے ساتھ میرے نبی وہاں تشریح لے گئے اور اللہ کو دیکھا جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا وَمَا صَاحِبَكُمْ بَمَا غَوَا آنکھوں نے جو دیکھا دل نے اس کو جھٹلایا نہیں اللہ کریم نے نبی کو اپنا دیدار کرایا ارش پہ اور جسم کے ساتھ میرے نبی تشریح لے گئے ایسا کسی نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے بے صرف میرے نبی کے ساتھ خاص ہے تمام مخلوق اولین و آخرین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیاز مند ہے یہاں تک کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بھی یعنی تمام مخلوق جو بھی مخلوق ہے میرے نبی کی رہینا سب تعریف کرتے ہیں سب میرے نبی کے احسان سب پر میرے نبی کا احسان رہے کیوں کہ اللہ اگر اپنے نبی کو نہ پیدا کرتا تو کائنات کو بناتا ہی نہیں ہے یہاں تک کہ حضرت خلیل بھی میرے نبی کے نیاز مند ہے قیامت کے دن مرتبہ شفاعتِ کبرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتحِ بابِ شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجالِ شفاعت نہ ہوگی بلکہ حقیقتا جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دروار میں شفاعت نہ آئیں گے اور اللہ عزیز ودل کے حضور مخلوقات میں صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفی ہے اور شفاعتِ کبرا مومن کافر مطیعاسی سب کے لیے ہے کہ وہ انتظار حساب جو سکت جاگزار ہوگا جس کے لیے لوگ تمناعے کریں گے کاش جہنم میں فیق دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے اس پلا سے چھٹکارہ کفاروں کو بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا حضور پر آملین و آفرین موافقین مطالفین مومنین و کافرین سب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمد کریں گے اسی کا نام محمود ہے مقامِ محمود ہے اور شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں مثلاً بہتوں کو بلا حساب جنت میں داخل کرمائیں گے اور بہت سارے وہ لوگ جن میں چار عرب نموے کروڑ کی تعداد معلوم ہے اس سے بہت زیادہ اور ہے جو اللہ و رسول کے علم میں ہے بہت سارے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا اور مستحق کے جہنم ہو چکے ان کو جہنم سے بچائیں گے اور بعضوں کی شفاعت فرما کر جہنم سے نکالیں گے اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے بعضوں سے تخفیر پہ عذاب فرمائیں گے اب اس پورے اقیدہ کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب لوگ پریشان ہوں گے اتنا سخت معاملہ ہوگا کہ سورج جو ہے سبا نیزے پہ آ جائے گا اور اس وقت زمین تامے کی ہو جائے گی بلکل سورج صرف تھوڑے فاصلے پہ ہوگا اور روایتوں میں یہ آیا کہ ابھی سورج بہت دور ہے اس کا موہ ادھر نہیں ہے ملکہ پیت ادھر ہے اور جب قیامت قائم ہوگی سورج سوا نیزے پہ ہوگا اپنا موہ ادھر کر دے گا ابھی تو پیٹ رہی ہے اور ہزاروں کو اس دور پر ہے آدمی سخت دور میں کھڑا نہیں ہو سکتا ہے اور جب موہ ادھر کر دے گا تو کیا عالم ہوگا حدیث شریف میں یہ ہے کہ پسینہ اتنا قصرس سے نکلے گا کہ ستر ہاتھ ستر گز جو ہے نا زمین میں دھسکیں اس کے بعد پر اوپر آنا شروع ہوگا لوگ اس پسینے پسینے میں کوئی تو ٹکنوں کے بل ہوگا کوئی پہنس کے بل ہوگا کوئی کمر کے بل ہوگا کوئی کسی کے سینے کے بل ہوگا کوئی تو ٹکی لگاتا ہوگا اور پسینہ ایسا فضلدار ہوگا کہ اگر کچھ بھی نہ ہو تو پسینہ ہی کافی ہو جائے گا اتنا سخت معاملہ ہوگا اسی ہمہ ہمی میں لوگ تیس ہزار آدھا دن گزر جائے گا تو لوگ سب ایک مشورہ کریں گے کہ اب اس سے چھٹکارہ پانا چاہیے کتنا سخت ہے نا کیا کیا جائے لوگ تمنہ کریں گے کہ شفاعت ہونا چاہیے شفاعت کا دروازہ کھلنا چاہیے چاہے ہم کو جہنم میں ہی ڈال دیا جائے تو اب لوگ کہیں گے تو کیا کیا جائے تمام لوگ مشورہ کر کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے اس لوگ حضرت آدم بھی جواب دیں گے کہ ہم تو نہیں کر سکتے ہیں تو پھر وہ حضرت نو کے پاس بھیجیں گے حضرت نو حضرت عبراہیم کے پاس یہاں تک کہ سارے نبی کہیں گے کہ نفسی نفسی ہے نا کہیں گے یا ربی نفسی نفسی آج ہمیں خود اپنی جان کی پڑی ہے ہے نا تم کسی اور کے پاس جاؤ تو آخر میں حضرت عیسیٰ فرمائے کہ اب تمہیں ہم کسی کے پاس نہیں بھیجیں گے بلکہ اس کے پاس جاؤ جس کے ہاتھوں پہ اللہ نے شفاعت کا دروازہ آتا ہے ہے نا تو سارے لوگ میرے نبی کی بارگاہ میں آئیں گے اس وقت اللہ نے نبی خرمائے گے انا لہا انا لہا اے لوگو ہم تو اسی لیے ہیں آؤ ہم اسی لیے ہیں تو میرے میرے آقا علیہ السلام فرستجدہ کریں گے اللہ کی بارگاہ میں تو پھر آواز آئے گی عرفہ راس گیا محمد اے محمد اے پیارے اپنے سر کو اٹھاؤ جو کہو وہ سنی جائے گی شفاعت کرو شفاعت ہوگی تو اللہ کی بارگاہ میں نبی پاک شفاعت کے لیے کہیں گے تو اس کے بعد شفاعت کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہر کوئی تعریف کرے گا ہر جائے وہ مخالف ہو کافر ہو مشرق ہو یہود ہو نصارہ کوئی بھی ہو ہر نبی تمام فرشتے سب لوگ اللہ کے نبی کی تعریف پر رہے ہوں گے اسی کے بارے میں اللہ نے قرآن پاک میں رشاد فرمایا اَسَا اَنْ يَبْعَسَكَ رَبْدُكَ مَقَامَ مَحْمُودَا ان قریب تمہارا رب تمہیں مقام محمود پر فائز فرمائے گا اسی کو مقام محمود کہتے ہیں تو اللہ کے نبی کا ایسی شان ہوگی اور کس شفاعت جب ہوگی جو بھی شفاعت جو بھی کرے گا کوئی وہ میرے نبی سے ہی اجازت لے کے جارے گا ہے نا میرے نبی کی بدورت بہت سارے وہ لوگ ہوں گے جو جہنم میں جا چکے ہوں گے اس کے بعد میرے نبی شفاعت کرے گا اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں ناپل کریں گے میرے نبی کی وہ شان ہوگی کہ جس کوئی ایسے ہوں گے جن پر جہنم بازی ہو چکی ہوگی اللہ کی باردہ میں شفاعت کریں گے اور وہ جنت میں جائے گا لوگ مطلب کسی کا درجات